دو اپریل بروز پیر جیلم میں ختم نبوت کے سسلے میں محفل نور کی برسات منقض ہوئی جس کی صدارت سپاہ سالار ختم نبوت پیر آف بلاورہ شریف قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی محفل میں دربار علیہ بلاورہ شریف کے خادمین، عقیدت مند، زائرین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمع غفیر نے شرکت کی سرکار جی جب محفل میں تشریف لے تو شرکاں نے ان کا والہانہ استقبال کیا نامور علماء دین اور ناتخہ حضرات نے نظران عقیدت پیش کیے جس پر شرکاں نے یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث عظم اور تاج دار ختم نبوت کے ناروں سے انہیں خراج تحسین پیش کیا قلندر دوران صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی جانب سے پیغام میں کہا گیا کہ بلاورہ شریف، اللہ کی وعدانیت، انسانیت کی خدمت، رواداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا پیغام دیتا ہے ختم نبوت سے انکار اسلام سے انکار ہے اور ایسا کرنے والا قادیانی گروہ ہے جو دین اسلام کا دشمن ہے ختم نبوت کی صحیح اکاسی تب ہی ہو سکتی ہے جب اسلام کو دنیا داری، سیاست یا کسی بھی قسم کی مادی وچوہات سے دور رکھا جائے اس پیغام پر جہلم کے جمع غفیر نے سپاہ سالار ختم نبوت کے نارے بلند کر دیے قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے لیے شرقہ کی جانب سے دیا جانا والا یہ خطاب کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جی ختم نبوت کا جو پیغام لے کر پوری دنیا میں بلند کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دنیا داری، سیاست یا مادیت نہیں اس لیے آج تک یہ خطاب کسی کو نہیں ملا قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے لیے یہی لقب سیالکورٹ میں لاکھوں کے جمع غفیر نے بلند کیا اسی طرح یہی لقب شارجہ دبئی میں شرقہ نے پکارا یہی نام لاہور میں، فتح جنگ میں، مزفرہ باد میں، ملک وال، حتیٰ کے پوری دنیا میں جہاں جہاں ختم نبوت کے سلسلے میں کانفرنسز یا محافل منقض ہوئیں وہاں لوگ کھچے جلے آئے اور دنیا قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کو اسی نام سے پکارتی ہے سپاہ سالار ختم نبوت کیونکہ دور حاضر میں سچائی اور روحانیت میں ڈوبی ہوئی شخصیت صرف اور صرف حق بادشاہ سرکار ہی ہیں اور سرکار جی کا یہی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بار اللہ حافظ، تربارِ علیہ بلاورہ شریف